اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیلیت سے ہوں گے اور سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں یہ ویدر جو کہ بہت زبردست ہے اور بارش ہو رہی ہے اور کافی دنوں سے ہو رہی ہے اور کافی چھنڈ ہو گئی ہے یہاں پر تو میں نے سوچ ہے میں آپ کے ساتھ بھی یہ ویدر شیئر کروں اور نیکس میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہیر ٹریٹمنٹ سے ریلیٹوٹ کچھ ایسی چیزیں جو آپ میں سے کئی لوگوں کے لیے جو ہے بہت بینیفیشل ہو سکتی ہیں اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ ہیر ٹریٹمنٹ لے چکی ہیں لیکن ان کو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہوئی تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ ایسی چیزیں کچھ آپ جو آپ گھر میں ہی یوز کر سکتے ہیں اور بلکل آپ کو ایسا ریزرٹ ملے گا جیسے آپ نے کوئی ہیر ٹریٹمنٹ کروایا ہوں اور یہ چیزیں میں خود پسنلی یوز کر چکی ہوں تو اس لئے میں نے سوچ ہے کیوں نہ میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں کیونکہ میں یہاں پر ایٹلی میں ہیر ٹریٹمنٹ لے چکی ہوں اور میرا اگر میں اپنی پرسنلی بات کروں تو میں یہاں پر کوئی بھی جو میں نے لیا تھا ٹریٹمنٹ میں اس سے کوئی بھی سیٹسفائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اس ٹائم تو وہ جو چیزیں اپلائے کرتے ہیں اور آپ کے ہیرز جو ہے وہ سٹریٹ کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میرے بال جو ہے وہ بہت زیادہ سلکی ہو گئے بہت زبردست ہو گئے لیکن جیسے ہی پھر ایک دن گزرتا ہے تو پھر آپ کے بال اسی طرح رف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو میں نے سوچ ہے کیوں نہ میں اپنی گھر پہ ہی کچھ ایسی چیزیں لے کر آؤں کہ مجھے وہاں پر مطلب اتنے میں پیسے بھی لگا رہی ہوں مجھے کوئی سیٹسفیکشن بھی نہیں ہو رہی تو پھر ایسی ٹریٹمنٹ کا کیا فائدہ تو میں آپ کے ساتھ سیمپل شیئر کروں گی کچھ چیزیں ایک شیمپو ہیر کنڈیشنر اور اس کے علاوہ کچھ سیرم وغیرہ شیئر کروں گی کہ جیسے آپ گھر پہ ہی اپنے بالوں کو بہت زیادہ سلکی سمودھ بنا سکتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے شیمپو کنڈیشنر اور یہ جو ساتھ میں آپ چھوٹی سی بوتل دیکھ رہے ہیں یہ ہے اس کا بوسٹر جو آگے چل کے میں آپ کو کلیر لی بتاؤں گی اور یہ اس ای سیمپل آپ کو اس میں مل جاتا ہے شیمپو کے ساتھ ہی آپ کو مل جاتا ہے لیکن پھر بعد میں میں نے اس کی مطلب پر پچیز کی تھی اور سیمپل آپ نے جیسے اپنا شیمپو اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ اپلائی کیا کنڈیشنر جیسے اپلائی کرنا ہوتا ہے وہ اپلائی کیا بس سیمپل یہ اگر آپ ریکلرلی اس کو کچھ منت سیوز کریں گے تو آپ کے بال جو ہے بہت زیادہ سلکی ہو جائیں گے اور فرس ٹائم میں یہ آپ کو مطلب فیل ہونا شروع ہو جائے گا آپ کے بال ایسے سوف سوفٹ ہو جائیں گے جیسے روئی ہوتی ہے تو اور باقی سب کچھ اس پر پروپرلی منشن بھی ہے اور میں نے آپ کو کلیر لی دکھا بھی دی ہے کہ آپ لوگ خود بھی ریٹ کر لیں جو ڈیمیج اور ہائیلی ڈیمیج ہیر ہوتے ہیں ان کو بھی مطلب یہ ٹریٹ کرتا ہے وہ بھی اس سے زبردست ہو جاتے ہیں اچھا یہ ایکسٹریم ریپیئر اگر آپ کے بال بہت زیادہ ڈیمیج ہے آپ نے کہہ کرنا ہے کہ اس کو شاور لینے سے پہلے جیسے آپ نے دس منٹ بعد شاور لینے ہے تو آپ نے اس کو ڈرائی ہیر سپی جیسے ہم لوگ کوئی کریم اگرہ اپلائے کرتے ہیں تو یہ آپ نے اپلائے کرتے ہیں اور دس منٹ بعد آپ نے شاور لینے ہیں تو اسے بال بہت زیادہ سوفٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ اور اگر آپ یہ نہ بھی یوز کریں تو صرف آپ اگر اس کا شیمپو اور کنڈیشنر بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو اپنے بالوں میں بہت فرق خود ہی فیل ہونا شروع ہو جائے گا اور فرس ٹائم پہ جب آپ اپلائے کریں گے تو اس میں ہی آپ کو فیل ہو جائے گا کہ یہ واقعی بیسٹ چیزیں بالوں کے لیے اور یہ تو میں نے ویسی ایڈیشنل میں پھر میں نے لے لیا تھا کیونکہ میں شیمپو اور کنڈیشنر سیرم اس کا یوز کر رہی تھی تو بوسٹر وغیرہ تو پھر مجھے یہ چیز وہاں پر ایک نئی نظر آئی تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ میں اس کو بھی ٹرائک آ لیتی ہوں تو میں تو اس لیے لے آئی تھی آپ لوگ اگر یہ نہ بھی ایٹ کرنا چاہے تو آپ اس کے بغیر بھی جائے صرف شیمپو اور کنڈیشنر بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ بھی کنڈیشنر ہی ہے لیکن یہ میں نے پرچیز نہیں کیا کیونکہ ہم ان سے بائیو پوائنٹس کی چیزیں اگر آ لیتے رہتے ہیں تو جب آپ اس طرح کی کوئی چیز پچیز کرتے ہیں تو آپ کو ایزا گفٹ یہ دے رہتے ہیں یہ جو کنڈیشنر ہے یہ انہوں نے ہمیں ایزا گفٹ ہی دے دیا تھا اور یہ بھی ہم لوگوں نے وہاں سے ہزبن نے بائیو مسٹیک اٹھا لیا تھا لیکن اس کے مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کہا رہی ہوں کہ کیونکہ اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ فار گریہ ہے اب مجھے نہیں پتا کہ جن کے وائٹ بال ہوتے ہیں ان کے لیے یا جو کلرڈ کرواتے ہیں ان کے لیے تو اس چیز کے بارے میں میں آپ کو کلیر لیے نہیں بتا سکتی لیکن یہ ہے کہ بائیو پوائنٹس میں آپ کو ڈیفرنٹ ڈائپس کی شیمپون مل جاتے ہیں اور یہ والے جو ہے اس میں یہ انٹی ہیر لوسٹ ہیں اور جن کے بال وغیرہ گرتے ہوں تو وہ یہ یوز کر سکتے ہیں اور اس میں بھی یہ چیز ہے کہ یہ فار مین اور فار مومین دو ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ کو اس میں ملیں گے اور یہ فار وومین ہے جو میں یوز کر چکی ہوں اور جی یہ ہیر بوستر ہے جو وہاں پر میں کہہ رہی تھی کہ وہاں پر آپ چھوٹی سی بوٹل ہیں تو وہ اسی کی تھی جو میں نے وہاں پر ٹرائے کی تھی مجھے پسند آئی تھی اور اس کو کس طرح سے آپ نے اپلائے کرنا ہے اور کیا ہے وہ سارا یہاں پر منشن بھی ہے اور یہ جس کی بوٹل ہیں اس طرح آپ بالوں پر کوئی سیرم اپلائے کرتے ہیں اس طرح بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ٹری ڈیفرنٹ ویز میں اس کو اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی آگے میں نے پکچر آپ کے ساتھ شیئر کر دیئے کہ کس طرح اپلائے کرنا ہے آپ کو لیکن اگر میں یہ منشن کروں گی کہ آپ ساری چیزیں ایک ساتھ بلکل بھی مت اٹھائیے گا آپ ون بائی ون کر کے جو ہے وہ آپ پچیس کرنا کیونکہ اگر آپ ایک ساتھ اس سب کچھ لیں گے تو آپ کے لئے بہت زیادہ ایکسپینسیو ہو جائے گا اور اس کی بوٹل بھی کافی زبردست ہے مطبق اگر یہ میرے پاس ختم بھی ہو جاتا ہے تو یہ بوٹل میں کسی اوٹیز میں بھی یوز کر سکتی ہوں کھل سکتی ہو پر سپری ٹائپ اس کی بوٹل ہے اور میری اتنی سے رہ گئی ہے بس فنش ہونے والا یہ بھی اور یہ آئی تنک سکسٹین کے سیونٹین ہے اس میں آپ کو مل جائے گی اور اس کے علاوہ اگر آپ کو اس کے بارے میں جاننا ہو تو میرے حیال میں ایمازون پر بھی یہ مل سکتی ہیں یہ چیزیں وہاں پر بھی ایویلیبل ہے اور اس کے علاوہ آپ ریویوز وغیرہ کوئی بھی چیز لیتے ہیں ضرور نہیں کی صرف یہی کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو نیٹ سے پرسنلی بھی آپ ریویوز وغیرہ چیک کیا کریں اور اس کے بعد کوئی چیز بائک کیا کریں یہ بھی بائیو پوائنٹ کا ہی ہے جیل ہے ہیئر جیل ہے جو کہ میرے ہزبنٹ یوز کرتے ہیں میں پرسنلی بھی میں خود بھی ایسے ہی کرتی ہوں کہ میں نے کوئی بھی چیز پرچیس کرنی ہو تو میں سب سے پہلے جا کے تو وہ سرچ کرتی ہوں سارے ریویوز وغیرہ خود پڑتی ہوں اور خود کو سرچ پھر اگر مجھے فیل ہوتا ہے کہ واقعی یہ چیز میرے لیے ہے تو سوٹیبل ہوگی تو تب میں لیتی ہوں ایسے میں کبھی بھی کوئی چیز نہیں پرچیس کرتی اب میں اس کے علاوہ بھی آپ کو کچھ شیمپوز بتاؤں گی جو کہ میں نے یہاں پر یوز کیے تھے اچھے تھے جو بائیو پوائنٹ سے پہلے میں یہ شیمپو یوز کرتی تھی یہ کنڈیشنر ہے اور اسی کا شیمپو آگے میں آپ کو دکھاؤں گی یہ بھی میں نے یوز کیا اس کے علاوہ میں گارنئر یوز کرتی تھی اور گارنئر کا شیمپو اور کنڈیشنر میں پاکستان میں بھی یوز کرتی ہے تو میرے حیال میں وہ بھی بیسٹ ہے اور جب ان سب کو چھوڑ کے مجھے بائیو پوائنٹ پہ اس لیے آنا پڑا کیونکہ میں کلر ہوگی رہ کرواتی رہتی ہوں تو پھر اس سے بال جو ہے نا وہ آپ کے عرف ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اور یہاں پر میں اس طرح خیال بھی نہیں رکھ پاتی نا ویسے تو میں جب پاکستان میں تھی تو آئلنگ ویرا بالوں کی کرتی رہتی تھی ویک میں ایک دفعہ تو ایسے جو ہے نا نورملی میں بھلکل بھی آئل وغیرہ نہیں یوز کرتی اور تو اس لیے جو ہے نا بال جو ہے اس کی کیا نہ ہونے کی وجہ سے بال ڈیمیج ہو گئے تو اس لیے پھر میں اس طرف آئی کہ میں ان چیزوں کو یوز کروں بجائے کہ میں باہر سے ٹریٹمنٹ سو ہوں اور یہ جو ہے یہ کچھ سیرم سے جو کہ میں یوز کر رہی ہوں مطلب ایک سیرم جس میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے آپ کو مل جائیں گے کوکو نٹ کا بھی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کے تو میں نے سوچ ہے میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں ہو سکتے کسی کی ہیلپ ہو جائے کیونکہ میں پرسنلی جب خود آئی تھی نا اٹلی میں تو مجھے کسی بھی چیز کا آئیڈیا نہیں تھا اور مجھے بہت زیادہ مشکل ہوئی تھی کہ میں کیا چیز پر چیز کروں کیا نہ کروں تو یہ جو ہے مجھے یہاں پر کسی نے دیا تھا کہ آپ یہ ٹرائے کریں تو پھر میں نے جب یہ ٹرائے کیا تھا تو پھر میں نے اسے آئیڈیا لے لیا تھا تو اب اس میں میں ڈیفرنٹ ٹائپس کے لے آتی ہوں کوکو نٹ و جیرہ کے تو پھر میں یہ یوز کر رہی ہوتی ہوں تو سیرم جو ہے یہ بھی بیسٹ ہے تو میں نے سوچ ہے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں اور اگر پاکستان کی میں بات کروں تو وہاں پر یہ لیوون کا سیرم ہے جو کہ بے انتہا زبردست ہے اگر لیوون کا آپ کو آویلیبل ہے تو اگر آپ یہ ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کو کسی اور سیرم کو ٹرائے کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی بہت زبردست ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ اور ہاں سو یہ چیز میں نے ایڈ کی تھی لیکن میں اس کو ڈسکس کرنا بھول گئی تھی اس لئے میں نے سوچ ہے اس کے بارے میں میں بتا دوں یہ ان لوگوں کے لئے ہیں کہ جو ہم بالوں کو ڈرائے کرتے ہیں ڈرائے مطلب یوز کرتے ہیں یا پھر کلز وغیرہ بناتے ہیں اگر آپ پہلے یہ سپیئر ٹائپ ہے اگر آپ یہ کل لیتے ہیں تو اس سے بال آپ کے ڈیمیج نہیں ہوں گے جیس طرح آپ بالوں کو ڈیمیج نہیں ہوں گے کلز بناتے ہیں یا ویسے بھی ڈرائی پی bịڈ کی لیوز کرتے ہیں تو اس سے آپ کے بال وہ ڈیمیج نہیں ہوں گے موسیقی